بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے ملاب کے ساتھ رہے اللہ کی حضر ہیں آپ کو خوش آمدیت کہنا ہے جو جی کون کی ملاب کا مرا سٹارٹ ہوا ہے جی آلم چوک سے اور آج کی ملاب کا اسم نام ہے در بار بابا قدمہ والی سرکار در جو ہے جی آلم چوک ہے ادھر جو ہے وہ پار گئے عورتوں کے لئے چھوٹا سا وہ جو ہے خادم علی روڈ ہے اس طرف جا رہا ہے اور یہ جی شعاب روڈ ہے اس طرف کو یہ در بار جی بابا قدمہ والی سرکار کا یہ جو ہے برانڈا بھی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ میں اندر آگیا ہوں در بار جی حدود کے اندر ہون کس سے پیدے میں ان دیکھ سarchy distr Îl ڈ سن سے پیدے میں دل جو ہے میں نے اندر سرک طرف جس وہ روڑ بھی بھیو پرید Stripe سے پیدےوں تو یہ جو ہے یہ آپ دکا سکتے ہیں یہ میرے ویورڈ شاہ آبروڈ سے دربار کا جو ویو ہے منظر ہے بلکل اس طرح یہاں نظر آئے گا بہتر ہیں یہاں پہ پاس درباریں ڈولوالا بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں مچھلی فروش بھی آیا ہوا ہے اب میں اس طرف کو جانے لہا ہوں میں ادھر سے گلے سے ہو کے جاؤں گا اسے دربار بھی دیکھیں گے سیٹی ایڈیا میں میرے ویورڈ دربار کے لگے بہت ساری رہنے کا نظر آئے گی یہ باسکٹ لینے والے بھی آئے ہیں یہ مردگاہ بھی آئے ہیں اس طرف یہ پارکس ہے یہ دیکھا عبدالحکیم لیڈیز پارک ہے فیملیز لیڈی پارک ہے یہ بھی ہے یہ آلم چھوک ہے اب میں چھوک ہے اس طرف خادمل روڈ کی طرف ترن رن لگا ہوں ہاں میرے ویورڈ میں ہے جس کے لئے ترن رن لگا ہوں آلم سویٹ سپیکر کے ساتھ جو گلی ہے چھوٹی سی اس گلی میں ترن ہونے لگا ہے اس طرف کو کراس کرنے کے بعد قدمہ دربار دیکھنے کے بعد جو ہے میرا ترن ہونے لگا ہے میرے ویورڈ میں اس گلی میں آگے ہوں اس گلی میں آگے جا رہا ہوں سکتے ہیں یہاں پہ آگے ہم یہ جی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے ان سے فیض پایا ہے حکیم خادم علی حکیم آلم یہ بھی ان کے کوئی جو ہے نہ وہ یہ تھے جن کا بڑا پیارا جو ہے دربار ہیں اندر جا رہے ہیں ہم اور ہماری جو ہے انٹری جو ہے وہ اسلام علیکم ہماری جو ہے وہ ہو جکا ہے یہاں پر بھی آتے ہیں سارے سو یہاں سے بھی راستہ ہے ہمارا گزرنے کے لیے یہ سپرنگ بیریٹ لگائے ہوئے ہیں اس کو وہ یہ میرے بیور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سارا سہر کر کے یہ جو ہے مزار پاک پاک بزار جگلام حیدر آدمی صاحب کا بنا ہوا ہے نمانیا کہتا ہے طریقہ رحلت کہ ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ مزارات دیکھ رہے ہیں ہم یہ جو ہے مرقدم نمبر محمد زیاء اللہ قادری یہ جو سارا کچھ لکھا ہوا ہے ان کے طریقہ وفات کا بوئی ہے ان کا والد گرامی کون تھے ان کے طریقہ وفات جو ہے سب کچھ نیچے ترتیب بھائی جو ہے لکھا ہوا ہے پلیٹ کے دوسرے بھی جو ہے ان کا بھی جو ہے ناستی یہ جی درگا ہے ساری میرے بھی بھار دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف بھی قبرستان ہے وہ آگے سمین سارک ہے اس طرف سے میں اس طرف کو آیا ہوں گھلے کے ذریعے سے اور وہ جو ہے مسجد ہے مسجد بنی ہوئی ہے تو جو ہے مسجد میں جو ہے نا وہ صفحے بچی ہوئی ہیں یہاں پر ہم نماز پر سکتے ہیں یہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو یہ جو ہے بلکل جی اس وقت میں جو ہے ٹری اوڈل کی ہماری افتاب پنجاب عبدالحکیم فازل سیالکوٹی مقبرہ اللہ مولانا عبدالحکیم فازل سیالکوٹی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے اللہ تعالی سے ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی جو رہا ان کی طرح اچھا بنا دیں تو ہمیں بھی ان کی طرح نیک بنا دیں جس طرح انہوں نے یہ وہ جو ہے انہوں نے فیض کمایا دنیا سے اور فیض کا یہ چلے گے ماشاءاللہ ہستیب 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 وقت وہاں پر ایک بزرگ بھی آگے ہیں آجلی بلکل میرے ویور یہ ہم ساری پڑ سکتے ہیں تو یہ وضوحان ہے نمازیوں کے وضوح کرنے کے لئے ہیں میرے ویور آج گا تھا یہ میرا ویو بلوگ اتنے تھا ملیں گے نیک فلوگ میں پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ حافظ